موسیقی آنمشکار بچوں کیسے آپ لوگ آج جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے ادھیائے نو ادھیائے نو کے بارے میں ہم نے کہا تھا ترکون میتی کا چیپٹر نمبر ایٹ ہم کر چکے تھے اور ترکون میتی کی کچھ ادھیائے نو اس کا اپیوگ کہا کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ادھیائے نو اس میں ہے تو اس میں کچھ نیا کچھ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے بچوں ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ کی اسکول وغیرے میں اگر آپ پڑ چکے ہیں پہلے یہ چیپٹر تو کچھ جگہ ہو چکا ہے کچھ جگہ نہیں ہوا ہے ہم اسی انداز سے پڑھا رہے ہیں کہ اگر شننے ہے کوئی بچہ بلکل اس چیپٹر میں اس سے بھی یہ چیپٹر بکھو بھی سمجھ آ جائے بچوں تو ہم جیرو لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیا دیکھو بچوں اس میں ایک ڈائیگرام آپ کو بنانا پڑے گا پندرہ سولے سوال ہیں اس ایکسسائز میں زیادہ نہیں ہیں اور ہم چاہیں گے ہر ایک سوال آپ لوگوں کو سمجھا دیں چنتہ نہ کریں آپ لوگ لیکن جو سوال ہم سمجھائیں آپ بکھو بھی خود بھی پریکٹس کرنا بچوں تب ہی ایک اور ایک گیار ہے پلس ہمارے شکشک ساتھی تو ایک سو گیار ہے جتنے سٹرونگ ہو رہے ہیں ہم سنا ادھر میری بادیان سے تو ترکون میتی کی انوپریوگ میں ایک شبت آئے گا انین کون بچوں جب ہم کسی اوپر کسی وستو کو دیکھتے ہیں مالی جی پتنگ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے سبھی پتنگ اڑتے ہوگے تو دیکھا ہی ہوگا نا بچوں اڑائی بھی ہوگی نشت روپ سے اڑائی ہوگی تو وہ جو ہماری جو ڈور جا رہی ہے ہم مان کے چل رہے ہیں پتنگ کی وہ جو ڈور ہے بلکل تنی ہوئی ہے تو آپ کلپنا کیجئے وہ ڈور جا رہی ہے اور جس استطیم میں پتنگ ہے بلکل ٹھیک نیچے اس کے ایک ریکھا کی کلپنا کیجئے اور ہماری اس جگہ سے یا یوں کہہ دیجئے آنکھوں کے ٹھیک سامنے ایک اور ریکھا کی کلپنا کیجئے تو آپ لوگوں کو ایک ٹرائنگل نظر آئے گا تربز نظر آئے گا جیسے بچوں میں اس ڈائیگرام کی آدھار پر آپ لوگوں کو بتاؤں یس ادھر دیکھئے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بنا کے لیے کیا ہے یس کم آن اس میں پتنگ اس جگہ ہے بچوں اس جگہ پتنگ ہے اور یہاں سے اڑائی جا رہی ہے اور یہ وہ ریکھا کی ہم کلپنا کر رہے ہیں یہ باہر نکلے ہوئے پارٹ آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے تو یہاں پہ یہ اونچائی والی چیز یہ ہماری آنکھوں کے ٹھیک سامنے کی چیز اور یہ وہ ڈور والی چیز تو یہاں جو کون بنتا ہے نا بچوں اس کو انہین کون بولتے ہیں انہین پرانی بکس میں آپ لوگوں کو انہتانش کون بھی مل جائے گا انہتانش تو یہ کہلاتا ہے انگل آف ایلیویشن ہم جب ہمارے جو آنکھوں کے سامنے ایک ریکھا ہے اس لیول سے اوپر کی اور کسی وستو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کو انہین کون بنانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہر کھڑی چیز چاہے وہ پیڑ ہو پول ہو دیوار ہو مینار ہو کچھ بھی ہو وہ اس لمب دوارہ پرکٹ کی جائے گی اور یہاں سے انہین کون کی بات ہے یہ انگل ہے آدھار ریکھا اور جو درستی ریکھا ہے اس کے مدھے جو کون بن رہا ہے وہ انہین کون ہے انہین کون ٹھیک ہے آپ لوگوں کی سامنے اس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے کنفیوزن نہیں ہوں بچوں اس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہین کون ہے اچھا کبھی کبھی بچوں ہم اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کی اور مالی جی ہم ہمارے گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں اور نیچے سے کوئی سجن جا رہے ہیں تو اگر وہ جو سجن ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ انگل آف ایلیویشن بنانا پڑے گا اور ہم جو ان سجن کو دیکھ رہے ہیں انگل آف ڈیپریشن جس کو بولتے ہیں او نمن کون کیا بولا میں نے او نمن کون تو پہلی بات تو یہ دھیان رکھنا ایک ہمارے جو ساتھی لوگ اس میں پڑ چکے ہیں ان لوگوں کو تکلیف کس میں آتی ہے بچوں وہ بھی سن لو تکلیف کس میں آ رہی ہے کہ سر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سائن چیٹا لگے گا کہ کاؤس لگے گا کہ ٹین لگے گا سائن چیٹا کاؤس چیٹا ٹین چیٹا میں ہم کنفیوز رہتے ہیں سر بچوں چندہ مت کرو وہ بھی ہم بتا دیں گے کہ کب کون سا چیٹا لگے گا ٹھیک ہے وہ بھی ہم بتا دیں گے آپ تو تین دھیان رکھی شروعاتی تین سائن چیٹا کاؤس چیٹا ٹین چیٹا ان تین سے کام چل جائے گا باقی تین کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں سائن ہے وہاں کاؤس ایک بھی لگا سکتے کاؤس ایک کی جگہ سائن بھی لگا سکتے تو کسی ادھارن میں اگر آپ لوگوں کو کاؤس ایک چیٹا دکھ رہا ہے کنفیوز نہیں ہوئے گا سائن سے کام چل سکتا ہے ٹھیک ہے سائن چیٹا کاؤس چیٹا ٹین چیٹا تین سے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی بچوں باقی تین پر ہمارے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ڈگری والا ہے جو سائن چیٹا کاؤس چیٹا ٹین چیٹا جیرو ڈگری پیتالیس ڈگری ساٹ یہ تین چیٹا ہی زیادہ تر نظر آئیں گے اور بچوں سنو یہ آپ لوگوں کی جیومیٹری باکس میں ایک سیٹ سکویر ہوتا ہے نا یہ دیکھئیے اس سے بھی سمجھ لاؤو تھوڑا سا کہ اس میں یہ پیتالیس ڈگری کا کون بن رہا ہے کتنے کا پیتالیس 45 ڈگری اور بچوں آپ لوگ بلکل دھیان سے سمجھئے کئی جگہ پہ یہ شکایتیں آئی ہیں کہ کچھ بچے باتیں کرنے میں تلین رہتے ہیں بچوں یہ چیپٹر ہم پڑھا دیں گے اور چلے جائے گا اچھے طرح سے پڑھئے یہ نبی ڈگری اس میں بچوں یہاں پہ پیتالیس ڈگری کا انہین کون بن رہا ہے آونوان والی ستتی میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آدھا ریکہ کے سمانتر ایک ریکہ کھیچی جاتی ہے اس کے ساتھ جو کون منتا ہے وہاں آونمن کون ہوتا ہے وہ آونمن کون اور یہاں کا کون ایک آنتر کون کی وجہ سے برابر ہوتا ہے اور جب جب بھی آونمن کون آئے گا ہم سمجھا دیں گے آپ کو اب چنتہ منت کر آگر ہو ایک تو آپ لوگ یہ پیتالیس ڈگری اس میں کیا ہوتا ہے دیکھو سنو بچوں پیتالیس ڈگری میں یہ اور یہ برابر ہوتے پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ پیتالیس یہ نبی تو اس کو بچارے کو پیتالیس ڈگری ملے اندر والے کو پیتالیس پیتالیس دو برابر ہو گئے تو یہ بجائے برابر ہوتی اور دوسرا یہ تربج جہان سے ابھی تھوڑا سا بیسک سمجھ لیجی آپ لوگ اس کا تو آپ لوگوں کو چیپٹر آسان لگے گا نشت روپ سے آسان لگے گا بچوں ہر روز ایک دن آپ لوگوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا سیریس ہو کے پڑھئے ہیں اس کو یہاں پہ یہ کون ساٹھ ڈگری کا بن رہا ہے یہ وہی نبی یہاں تیس ہوگا لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں اس بار ہم اس طرح سے بنا رہے سے ابھی شروعاتی سوال آپ لوگوں کو جو بک میں سوال ملیں گے اس میں ایک ہی تربج بن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آگے جا کے ایک ہی سوال میں دو دو تربج دکھائی دیں گے آپ لوگوں کو کہ جیسے اس تربج میں اس جگہ پہ بھی کوئی چیز ہے اس جگہ سے دیکھا تو اتنا ڈگری کا اینگل بن رہا ہے یہاں سے اس کو دیکھا تو اینگل آف ایلیویشن اتنا بن رہا ہے ایسے ایک ہی میں دو دو تربج نظر آئیں گے بچوں یہاں پہ اس جگہ تیس ڈگری کا کون ہے یہ وہی نائنٹی ہے تو ا ب سی اس میں اینگل آف ایلیویشن تھرڈی ڈگری انہین کون ساٹ ڈگری انہین کون پیتالیس ڈگری تو جیادہ تر سوالوں میں آپ کو پیتالیس ساٹھ اور نبی ہی دکھائی دیں گے تو وہ جو ساڑنی بنانا سکھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو ارے وہی سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا ٹین ٹیٹا زیرو ڈگری تیس ڈگری پیتالیس ڈگری ساٹ ڈگری اور نبی ڈگری زیرو تیس پیتالیس آٹ ڈگری اس میں یہ زیرو اور نبی یہ کیول ایک ساڑنی کے اندر آپ لوگوں کو کمان دکھ رہے ہیں ایکچول میں اس ایکسسائز میں یوز نہیں آئیں گے بچو ہے نا تو یہاں ہم آپ کو تھوڑا سا یاد دیرا دیں یہ زیرو ادھر ون بائی ٹو ون اپ آن روٹ ٹو اور یہ روٹ ٹری اپ آن ٹو یہ ون یاد آیا آپ کو پھر کاؤس کمان پیچھے سے لیتے تھے یاس ایک روٹ ٹری اپ آن ٹو ون اپ آن روٹ ٹو ون بائی ٹو اور زیرو ادھر زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ون ٹین ٹیٹا نکالنے کے لیے یہ زیرو آیا ادھر دو سے دو کینسل ہو گیا ایک بٹے ادھر ادھر تین ادھر پورا کینسل ہو گیا تو ایک اور ادھر میں ادھر ادھر تین اور یہ نورڈ ڈیفائن اے پریبہ شکت کیونکہ ایک بٹے زیرو ہو گیا اس میں مان اچھا پچھو ایک بات اور دھیار نکھنا کبھی کبھی ہے نا یہ انڈروڈ دو اور انڈروڈ تین کے مان کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے 1.414 لگ بگ میں آگے چلتا رہتا ہے یہ کیا ہے اے پریمی سنکھا ہے irrational number تو یہ تو چلتا رہتا ہے مان ہم تین انکھوں پہ روک رہے ہیں آگے باہر یا ڈاٹ ڈاٹ اس میں بچوں باہر تو لگ ہی نہیں سکتا آگے ڈاٹ 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 بھی ہم نہیں لگا رہے ہیں ہم تین انکھوں تک روک رہے ہیں 1.732 تین انکھوں تک یہ کبھی آپ لوگوں کو 4.1 تک کتنے لوگوں کو آتا ہے دیکھو سنو سنو اب آپ میں سے کئی بچے بھاو ناؤں میں بہہ جاتے ہیں ارے بچوں یہ 4 پورن ورک سن کیا ہے نا تو اس کا دو ہی ہوگا دو ہی ہوگا ٹھیک اس کے دس ملو کے وارے میں نہیں سوچ نا 2.00 ایک طرح سے root سنکھیاؤں کے ورگ بن نکالیں تو پورے نکلیں گے تو بچوں میں نے آپ سے دو چار بات یں اس طرح کی استطی ہے ایسے تو سیڑھی رہی یہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ سیڑھی یہ دیوار ہے اور یہ آدھار ہے اس کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیڑھی اس طرح سے لگا دی اور اس میں آدھار دیوار کے پاس سیڑھی لے لی 90 degree یہاں بن رہا ہے تو جیسے سوال اس کے according ہم حل کریں گے ٹھیک ہے اب رہی بات کہ سائن کب لگتا ہے ستر کیا بتا تھا میں لنب بٹے کرن یس ستر برابر آدھار بٹے کرن بہت اچھے اور ٹین ٹیٹا لنب بٹے آدھار بس ان تین کی ضرورت ہے تو وہ ہم آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ٹھیک نا بچوں اب سوال میں جیسے اسی کو سمجھ لیجئے پہلے آپ سائن چیٹا برابر لم بٹے کرن ارے وہی اس سے لیے تو تھے ستر سائن چیٹا ادھر کاؤ چیٹا برابر آدھار بٹے کرن آپ بتاؤ لم بٹے آدھار بہت اچھ ہاں بچو اب سنو جیسے سوال کی مانگ اس کے انسار ہم سائن چیٹا کاؤ چیٹا ٹین چیٹا کا نیردہ رن کریں جیسے مان لیجئے اسی تربج کو ہم لیں اس کا xyz name xyz اور اس میں یہ مان لیجئے 15 میٹر ہے 15 میٹر ٹھیک ہے اس کو ہم چیٹا کے سامنے ہونے پہ لمب بولیں گے اور مان لیجئے x کا یہ xyz اس میں نام ہے اور x کا مان گیاد کرنا ہے یا کچھ اور لیجئے x کا مان گیاد کرنا ہے ادھر ہم pqr بھی لے سکتے تھے abc بھی لے سکتے تھے تو کرن کا مان گیاد کرنے کے لیے لمب کا مان ہمیں دیا گیا ہے ٹھیٹا کا مان دیا گیا ہے اب آپ خود دیکھی بچھو کہ اس میں لمب اور کرن سے مطلب ہے آدھار سے مطلب ہی نہیں ہے تو کون سا ٹھیٹا لگے گا لمب بٹے کرن آدھار بٹے کرن لمب بٹے آدھار یہ تب لگتا ہے بچھو جب لمب اور آدھار سے مطلب ہوتا ہے یہ آدھار سے مطلب ہی نہیں ہے مطلب کس سے ہوتا ہے جو دیا ہے جو گیاد کرنا ہے ان دو سے تو آدھار سے مطلب ہی نہیں ہے آدھار سے مطلب ہی نہیں ہے سائن چیٹا تو اندر سے ہی آواز آئے گی کہ سائن چیٹا لگے گا بلکل صحیح آواز آ رہی ہے کیا لگے گا سائن چیٹا حل کرنا ہم آپ کو سمجھا دیں گے ادھر دیکھو یہ پی کیو آر اور ادھر ہمارے کو اس کا مان گیاد کرنا ہے سوال میں کوئی مانگ ہے پی کیو کا مان گیاد کرنا ہے کیو آر آپ کو دیا ہوا ہے بارہ میٹر اس سے کوئی مطلب نہیں اور یہ آدھار ہوا تو لمب اور آدھار والا ستر کون سا ہے نہیں یہ لمب آدھار والا نہیں ہے یہ بھی لمب آدھار یہ رہا بچو تو اندر سے آواز آئے گی یہ والا ہوگا یہ والا نہیں ہوگا ٹین ٹیٹا برابر لمب ٹے آدھار اس کا use کریں گے سن رہے ہو 36 میٹر ٹھیک ہے اور ہمیں بی سی گیاد کرنا ہے آدھار تو یہاں ہمیں لمب سے کوئی مطلب نہیں ہے کرن اور آدھار والا جو ستر ہے کاؤس چیٹا کاؤس چیٹا والا ستر یہاں use ہوگا چیٹا کی جگہ جو چیٹا دیا ہے وہ لکھ دیں گے آدھار کی جگہ آدھار لکھ دیں گے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ x کب اوپر آتا ہے کب نیچے آتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہم تو ان تین سائن چیٹا 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 اس سے یاد کر لیں تینوں کے مان آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ جیسے جیسے سوال آئیں گے وہ سائن چیٹا کس چیٹا اور کلیر ہو جائیں گے آپ چنتہ مت کرو فیلال ہم اس کو یہاں ہی رہنے دے رہے پہلا سوال دیکھیں پیج نمبر 225 9.1 کا کہا ہے سرکس کا ایک کلاکار ایک 20 میٹر لمبی دور پر چڑ رہا ہے ٹھیک کتنی 20 میٹر لمبی دور پر چڑ رہا ہے سرکس کا کلاکار ہے تو اچھی طرح سے تنی ہوئی اور بھومی پر سیدھے لگے کھمبے کے سکر سے بندہ ہوا ہے کون بھومی پر سیدھے لگے کھمبے کے سکر سے بندہ ہوا ہے یدی بھومی اس طرح کے ساتھ ڈور دوارا بنایا گیا کون 30 ڈگری کا ہو کتنا ڈگری 30 ڈگری تو کھمبے کی اونچائی گیاد کیجئے کھمبے کی اونچائی گیاد کیجئے بچوں دھیمی رفتار سے ہم لے رہے ہیں سمجھ چطر آپ لوگوں کے سامنے اس میں لکھا ہے دیکھ آکرتی 9.11 تو ہم چطر اس سے بنا رہے ہیں بچوں ایک سمکون تربوز آپ لوگوں کو بنانا ہے 30 ڈگری کا 9 کون ہے یہ دھیان رکھنا ہے یہ رف ڈائی گرام ہوتا ہے بچوں اس میں کوئی ناب طول کی ضرورت نہیں ہے کہ سر یہ 5 ہم ہی لینا ہے 8 لینا ہے 12 لینا ہے لے لیجئے اپنے اپنے شردہ آنسار یہ پہ یہ A B C یہ 20 میٹر آپ کو دیا ہے 20 میٹر یہ لمب ہے اور یہ 30 ڈگری کون دیا ہوا ہے آپ ہلکا فلکا اس میں لکھ بھی سکتے بچوں یہ پہ اس نے بولا ہے خمبا تو خمبا کس جگہ پہ ہے آہا بتائیے خمبا اس میں A B ہے یا B C ہے یا A C ہے بتائیے خمبا کس جگہ پہ ہے بلکل ٹھیک A B اور door door کہاں ہے بچوں A C بلکل ٹھیک اور وہ 20 میٹر دی ہوئی ہے 20 میٹر کتنے 20 میٹر دی گئی ہے خمبے کی اونچائی گیاد کرنی ہے ہم خمبے کی اونچائی گیاد کرنی ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے H مان لیتے ہیں یعنی H کا مان گیاد کرنا ہے بات سمجھ رہے بچو ہمیں گیاد کیا کرنا ہے A B خمبا A B اور اس پہلے ہم ان میں سے نردھاریت کریں بچو یس سائنٹیٹا لگے گا کیا لمب یہ تیس دیگری کے سامنے لمب ہے نبی کے سامنے کرن ہے تو لمب اور کرن والا ستر آئیے ان میں سے ڈونڈ رہے یہ رہا پہلا والا سائنٹیٹا والا اندر سے آواز آئے اور خوشی اندر سے ملے گی بچو تو یہاں پہ پہلے تو آپ ستر لکھ دو اچھے بچو کی طرح سائنٹیٹا برابر لمب بٹے کرن ٹھیک ہے اور یہاں پہ لمب کیا ہے a b کرن کیا ہے a c چاہے تو اس کو پیراگراف کے روپ میں بھی لکھ سکتے ہے کہ یہاں a b کھمبا ہے بندو c سے a بندو کو دیکھنے پہ 30 ڈگری کا 9 این کون پر رابط ہو رہا ہے پیراگراف بھی بنا سکتے نہیں تو ان سے کام چل سکتا ہے اب ٹیٹا کی جگہ 30 ڈگری a b کا مان h ہم نے مان لیا چاہے تو a b بھی لکھ سکتے تھے ac 20 میٹر اب جب یہ میٹر میں ہے تو میٹر میں ہی اتر آئیں گے کلومیٹر میں سیمی میں ہی سیمی میں اتر آئے گا سائن تیس کامان ہم سارنی میں دیکھیں گے آئیے میں سارنی میں لے کے چلوں آپ لوگوں equal to h upon 20 برابر h بٹے 20 اب ایک وزر گنن کا نام سنا ہوگا بچھوں آپ لوگوں نہیں 20 تو گنہ ہوگا 1 سے 2 گنہ ہوگا h سے وزر گنن یہاں پہ لائن کھہچ نکی ضرورت نہیں آپ میں سے کئی ایسے لائن کھہچ دیتے سب کھہچی کا گنہ آرے وزر گنن بس سمجھ لو cross multiplication تو یہاں پہ 20 multiply by 1 2 multiply by h تو 2 h is equal to 20 20 اکم 20 اتنے میں 2 چلا بٹے میں تو 20 بٹے 2 برابر 10 چونکہ 20 میٹر تھا تو 10 میٹر اور ending جرور ویسے کر کیا آئی کیسے جو پوچھا ہے اتہ ایسے یہ خوشی کا اتہ ہے بچو اتہ ہے خمبے کی مونچائی برابر کتنے 10 میٹر بس یہ ہمارا اتر آ گیا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا اب شروعاتی سوال ایک سنگل تربج کے ہیں انہیں ہم لیں گے بچو آپ اتاری جلدی سے اسے انترال سے پہلے جلدی سے اتارو بچو آپ لوگ سب سے جروری چطر بنانا ہے اگر پیپر میں دیا ہے تو بھی بنانا ہے اس کے آپ لوگ یہ پارٹ اتار چکے ہوں گے دوسرا سوال لے کے انترال کے بعد جلد ہی حاضر ہوتے ہم موسیقی 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 ہاں بچو ایک بار پنہ ہے سواگت ہے آج سیٹی کی اس کلاس میں وہی پیج نمبر 225 9.1 سوال نمبر 2 آندھی آنے سے ایک پیڑ ٹوٹ جاتا ہے یہ ٹوٹ کے بچو الگ نہیں ہوتا ایکچل میں وہ مڑ جاتا ہے بینڈ آگیا اس میں ہے ایک جگہ سے اور ٹوٹا ہوا بھاگ اس طرح سے مڑ جاتا ہے کہ پیڑ کا شکر یعنی اس کا جو ٹاپ ہے وہ جمین کو چھونے لگتا ہے اب آپ کو صرف یہ ماننا ہے کہ پیڑ میں جو مین ڈالی ہے نا مین بس اسی پہ اپنے کو نظر ڈالنی ہے تو وہ شکر جمین کو چھونے جہاں پیڑ کا شکر جمین کو چھوٹا ہے آٹھ میٹر ہے پیڑ کی اونچائی گیاد کیجئے تو یہ جو پیڑ کی اونچائی گیاد کرنی ہے نا بچو یہ جو پہلے تھا نا پیڑ ٹوٹنے سے پہلے وہ اونچائی ہمیں گیاد کرنی ہے تو پہلے تھوڑا سوال کو سمجھ لو کی ہے کی چکر ہوا وہ سمجھ لیجئے یہ پیڑ اتنا تھا ٹھیک نا بچو دیان دیجئے ایس اے 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 یہ جو پارٹ تھا یہ والا جس کو ہم نے ڈاٹ ڈاٹ میں کنورڈ کر دیا یہ A بندو B بندو C بندو D بندو اس پارٹ کو ہم ہٹا لیتے ہیں یہ جمین کو پرکٹ کر رہا ہے آدھار کے لیے دہان دیجئے یہ A بندو ہی D پہ آ لگا ہم چاہا تھے تو اس کو A اس کو A ڈیش بھی بول سکتے تھے A بندو ہی کس جگہ پہ آ گیا D بندو پہ نام آپ اپنی اچھا سے کیسے بھی رکھ سکتے ہیں شردہ آپ کی اب یہاں پہ A B C D پیڑ جب کھڑا تھا تو A C تھا اور جب آندھی طوفان آیا B بندو سے وہ مڑ کے D بندو پہ شکھر جا کے لگ گیا تو A کنورڈ انٹو D A اور D پہلے A تھا بعد میں وہ D بن گیا اور تیس دگری کا انہین کون بناتے ہوئے لگا جا کے یہاں پہ انگل آف ایلیویشن 30 دگری انہین کون تیس دگری اور اس میں آٹھ میٹر کیا ہے بچو جہاں پیڑ کا شکھر جمین کو چھوٹا ہے نا وہ اس کے آدھار بندو سے آٹھ میٹر کی دوری رکھتا ہے یعنی C D 8 میٹر ہے بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں پیڑ کی اوچائی یاد کرنی ہے یعنی کی A C یاد کرنی ہے پیڑ کی اوچائی میانز A C اور A C کنورٹ ہو گئی کس میں B C پہلے آپ لکھ دے جائیں تو A B پلس B C اور A B کس میں کنورٹ ہو گیا B D میں B D پلس B C یعنی A C یاد کرنے کے لئے ہمارے کو B D بھی یاد کرنا ہوگا B C بھی یاد کرنا ہوگا آسان بنانے کے لئے ہم نے ایسا لکھا ہے کہ A B ہی B D ہے تو A B کی جگہ B D لکھ دیا تو اس میں ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہے یہ بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تب وہ اتر آئے گا A C کے لئے پیڑ کی اوچائی میں دو چیزیں ہمارے کو جوڑنی ہیں یہاں تو ہم تھوڑی دیر کے لئے B C کو H مان لیتے ہیں تو بار بار ہمارے کو B C نہیں لکھنا ہوگا B D کو ہم X مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بچھو پیڑ A C ہے اور جو پار ٹوٹا وہ B D ہے اب سمجھ ہی آگے ادھر فرسٹ آف آل ہمیں جو گیون ہے وہ آدھار ہے تو ہم H گیاد کرنے کے لئے H گیاد کرنے کے لئے لمب اور آدھار یعنی ٹین ٹھٹا کا یوز لیں گے پھر ہم آٹھ اور X کے بارے میں سوچیں گے آٹھ آدھار ہے آٹھ آدھار ہے اور یہ کرن ہے تو پھر ہم کاؤس ٹھٹا لگائیں گے آپ چاہے پہلے کاؤس ٹھٹا یوز لے لے چاہے پہلے ٹین ٹھٹا شردہ آپ کی تو ہم یہاں پہ ٹین ٹھٹا یوز لے رہے پہلے لمب بٹے آدھار جیسے آپ کو معلوم ہے ٹین ٹھٹا کامان تیس دگری ہے تیس دگری لگا دیجئے اسی جگہ پہ اور لمب یہاں کیا تھا بی سی اور آدھار کیا تھا سیڑی تو بی سی کا معن ایچ سیڑی کا معن آٹ ٹین تیس سارنے میں آئیے میں سارنے میں لے چلوں آپ لوگوں کو ٹین تیس ایک بٹن روڈ تین یہ ہم اس جگہ یوز لے رہے ہیں ون اپ آن روڈ تری اور یہ ستر بچوں بیچ بیچ میں آپ یاد کرتے رہا کرو تو ایچ برابر یہ آٹ یہاں چلا گیا انڈ روڈ تین سے اس کو گنا کرنے کی جورت نہیں انڈ روڈ تین کو وہاں ہی رہنے دیجئے آٹ بٹے انڈ روڈ تین یہ سمیقر نمبر ایک ہو گیا ایچ کا معن آیا ایچ مطلب بی سی ایچ مطلب بی سی آ چکا ہمارے پاس سمیقر نمبر ایک اب ہم لے رہے ہیں بچوں ایکس کے لیے یہاں تک تو اتار لیجئے آپ لوگ اتار لیجئے سمیقر نمبر ایک اتار لیجئے سمیقر نمبر ایک 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 کے ہوں گے ایچ مینس بی سی اب ہم اسی تربوز میں ایکس کے لیے جا رہے ہیں آپ جہاں رکھنا آٹ کا یوز آدھار ہے نا تو ہم یہاں پہ کاؤس چیٹا کا یوز لے رہے ہیں کاؤس چیٹا برابر ہاں ہاں آدھار بٹے کر یس دیکھئے کاؤس چیٹا آدھار بٹے کر آدھار کیا ہے بچو سیڑھی اور کرن بتائیے بیڑی چیٹا کی جگہ وہی تیس دگری تو کاؤس تیس برابر سیڑھی کا مان آٹھ اور بیڑی کا مان ایکس ارے ایکس مان لیا نا بچو بار بار بیڑی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مان یس سارنی سے کاؤس تیس انڈرونٹ تین بٹے دو آٹھ بٹے ایکس کروس ملٹیپلائی تو ایکس برابر سولہ بٹے انڈرونٹ تین ہو جائے گا سولہ بٹے انڈرونٹ تین چاہے آپ اس سے گناہ کر کے رکھ لیجئے انڈرونٹ تین ایکس آیا نا برابر سولہ بات میں انڈرونٹ تین بٹے میں چل جائے گا تو ہم ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں یہ سمکر نمبر دو اب ہمیں گیاد کیا کرنا ہے اے سی پیڑ کیوں چاہی ارثارت اے سی تو اے سی برابر ایچ پلس ایکس ہے ایچ بی سی ہے اور بیڑی ہے ان دونوں کی ٹوٹل سے اے سی پرابت ہوگی پیڑ کی اونچائی پیڑ کی اونچائی بولا نا سوال میں پیڑ کی اونچائی گیاد کیجئے تو ہم ایچ کامان آٹھ بٹے انڈرونٹ تین پلس سولہ بٹے انڈرونٹ تین انڈرونٹ تین لگتم لے لیا نا بچوں تو آٹھ پلس سولے چوئیس بٹے انڈرونٹ تین آیا ٹونٹی فور اپ آن رونٹ تری اب بچوں اسی کے لئے میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے انڈرونٹ تین میں اتر دیں گے نا تو وہ پریمیہ کرن آپ نے کیا نہیں بٹے میں انڈرونٹ تین چھوڑا تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لئے اسی استطیق میں ہم انڈرونٹ تین سے انش اور ہر کو گناہ کر رہے ہیں تو یہ اوپر تو بن گیا چوئیس انڈرونٹ تین نیچے بن گیا انڈرونٹ تین انڈرونٹ تین سے گناہ ہو کے تین تین سے کٹ گیا یہ آٹھ بار بس آٹھ انڈرونٹ تین تو اتہ پیڑ کی اونچائی برابر آٹھ انڈرونٹ تین میٹر اتر بچو ایک بار ہم پھر سے دوہرہ دیں اگر آپ سنسیرلی سیریسلی ریگولر ہماری یہ کلاسز دیکھ رہے ہیں آئی سیٹی کی ٹھیک ہے نا تو ایک اور ایک گیار ہے اور ایک اور ایک سو گیار ہے جتنے سٹرونگ ہو سکتے ہیں ہم میں تو نمبر سو ہی لے نہیں بچو ٹھیک ہے اور ہمارے پچھلے سال کئی سٹوڈنٹس کے سو میں سے سو آئے ہیں بچو موقع مل لے ہم مارک سیٹ بھی بتائیں گے آپ کو یہاں سے آئی سٹی سے یس اور آپ لوگ بڑی سنکھہ میں اس بار لے کے آؤ بچو اور آپ لوگ ہمارے کو سینڈ کر سکتے ہیں اپنی ہنڈر آؤٹ آف ہنڈر والی مارک سیٹ یس کمان تو بچو یہاں پہ یہ ایکس کمان ہم نے نکالا تھا اور یہاں پہ ایکس کمان نکالا پیڑ کی موچائی یاد کرنے کے لیے پیڑ کی موچائی یاد کرنے کے لیے ایکس پلس ایکس دونوں ہم نے جوڑے چونکہ انڈراؤوڑ تین بچے یہ آٹھ بٹے انڈراؤوڑ تین پہ ہی چھوڑ دیتے اس سوال کو اور یہ کہتے ہیں سر اتر مالا میں گھڑ بڑے آٹھ انڈراؤوڑ تین تو وہ ایسا نہیں کرنا اس طرح سے آیا اتر پیڑ کیوں چاہیی برابر آٹھ انڈراؤوڑ تین میٹر جلدی سے اتار لیجی آج کا وقت ہو چلایا ہماری کلاسز کا اب بچو سنو اگلی کلاس جو ٹونٹی فورت کی ہے اس میں میں بھی ایسا وی سی پرستاویت ہے ویڈیو کانفرینسنگ تو ایسا ہو سکتا ہے اگر اس دن وی سی ہوئی تو ہماری کلاسز نہیں ہو پائے گی وہ اگلے والے پیڑڈ میں ہوگی آپ تو سنسیرلی سیریسلی اپنے پڑھائی کریے سمبوت ہے آپ لوگوں نے اتار لیا ہوگا اگلی کلاس میں ہم آگے کے سوال لے کے پھر سے حاضر ہوں گے بچوں نمشکار